سیاست اور پاکستان ایک چیز تو بڑی کلیر کٹ نظر آتی ہے کہ خطے میں امن بہت ضروری ہے خاص کر کے سب ہم بات کرتے ہیں پاکستان اور انڈیا کی تینشن کی تو نہ صرف اس ریجن میں بلکہ گلوبل نیول پر بھی یہ ایک کافی بڑا مسئلہ نظر آتا ہے دو نیوکلل سٹیٹس اور دونوں ایشیا میں اور اس خطے میں اگر آپ دیکھیں تو اکوانستان میں امریکہ کی موجودگی ایک طرف چائنہ بھارت پاکستان اور بہت ساری ڈیولپنگ کانٹریز اسی حوالے سے گفتگو کریں گے جنا مرے ساتھ میمان موجود ہیں کہ اس وقت کیا سیچویشن ہے اس کی کیا اپ ڈیٹس ہے زید حامد دیفنس ان سٹیٹیجر کے انیلیسٹ ہیں جناب ہمارے ساتھ اکثر پروگراموں میں آپ ان کو دیکھتے ہیں thank you very much زید for being in the show بے آور میں تشریف رکھتے ہیں برگیڈی ایڈا ریٹائیڈ تارک احزاز صاحب تارک احزاز صاحب انیلیسٹ ہے thank you very much برگیڈی صاحب for being in the show جی سب سے پہلا سوال زید حامد آپ سے آج کی کانڈریز آرائیز کے وزٹ کے حوالے سے how do you see this وزٹ اور اس کے کس طرح فرمٹ آگے کیا دیکھ رہے ہیں آپ دیکھئے فیصل ایک بات تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھئے کہ 9 اس اپنے so called 9-11 کے بعد جو انڈیا پرسپشن دے رہا تھا کہ پاکستان involved ہے اور ایک massive media offensive ہمارے خلاف انہوں نے launch کیا تھا اللہ کے فضل سے ان کا media offensive فیل ہو چکا ہے وہ جو چاہتے تھے کہ دنیا میں ایک perception create کریں کہ پاکستان ذمہ دار ہے اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو ایک دہشتگرد ملک declare کیا جائے اور وہ جو pressure تھا ان کی اپنی بی جے پی military intelligence اور آرمی کی اوپر جو دہشتگردی میں پکڑے گئے تھے وہ سارے اس investigation سے یہ رخ موڑ کر پاکستان کی طرف جو کرنا چاہ رہے تھے اللہ کے فضل سے بری طرح ناکام ہوئے انڈین میڈیا نے پہلی مرتبہ واویلہ کرنا شروع کر دیا ہے literally بچوں کی طرح رو رہے ہیں وہ کہ پاکستان کے میڈیا نے بہت مارا ہوں یعنی اللہ کے فضل سے ان کا game بھی expose ہو گیا ان کو defensive پہ بھی ڈال دیا اور now we are counter attacking اب ہم نے ان کی fault lines کھولنی شروع کر دیا ہے جو بہت عرصے سے ہمارا میڈیا چپ بیٹھا ہوا تھا اب میڈیا پہلی دفعہ پاکستان کا unite ہو کے ایک patriotic role میں پہلی دفعہ counter offensive کیا ہے ہم نے counter attack کیا ہے اور ان کو defensive پہ ڈال دیا ہے تو جو ان کا اگلا next phase تھا کہ میڈیا perception create کرنے کے بعد پاکستان کے خلاف ایک diplomatic اور political war launch کی جائے گی وہ weak ہو گئی fizzle out کر گئی وہ جو groundز انہوں نے build up کیا تھا وہ ساری ختم ہو گئے مگر اب کانگریس کے لیے بھی اور بی جے پی کی کیونکہ بی جے پی تو بیسیکلی کو کر رہی تھی کانگریس کے خلاف بھی اور مسلمانوں کے خلاف بھی اور اپنے اوپر سے جو pressure تھا اس کو ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی کانگریس government میں ہے ان کے لیے لازم ہے کہ پاکستان کے خلاف ایک سخت رویہ اختیار کریں ان کی پرانی عادت ہے کہ جب یہ پٹتے ہیں یا فیل ہو جاتے ہیں اپنی کاروائی میں تو امریکیوں کے پاس بھاگتے ہیں مدد لینے کے لیے انہوں نے نیو کونٹ سے رابطہ کیا ہے اسرائیل سے اور امریکنز کے ساتھ اور سارا گیم ہی انہوں نے یہ مساد اور روہ نے مل کر پلانٹ کیا تھا اس سارے ڈرامے کو جس میں انڈین پولیس ماری گئی اب ان کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان پر امریکہ سے دوبارہ دباؤ ڈلوایا جائے پاکستان کی گورنمنٹ کے اوپر پاکستان کی آرمی کے اوپر اور پاکستان کی انٹیلیجنس سٹیبلشمنٹ کے اوپر لہٰذا گورنمنٹ پہ پریشر آیا ہے ایک طرف امریکن جنرل کہتا ہے ہمارے پریزیڈنٹ سے کہ آپ ان گروپس کے خلاف کاروائی کیجئے جو ممبئی کاروائی میں شامل ہیں کس طرف اشارہ کر رہا ہے کیوں ہی پرسیپشن دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کے اندر سے وہ گروپ گئے تھے اور وہ اس میں شامل ہیں ہوا میں بات کر رہا ہے بے اکوف انسان بٹ ہیز نوٹ ہیز فوکسٹ ہیز ڈیلیبریٹ یہ ڈیلیبریٹ پرووکیشن ہے سمیرلی کانڈلیزل آئیس کا سٹیٹمنٹ آیا ہے اور اس نے پاکستان سے کہا ہے کہ پاکستان چھوڑ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان چھوڑ دو مور ہارش بات کی ہے کانگریس کو سہارہ دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اس کی اوپر اور آپ اور کرنا چاہیے پھر وہ ہماری طرف پوائنٹ کر رہا ہے اور تیسرا امریکہ نے سائملٹینیسلی پاکستان کی آئیس آئی پر پریشر بڑھا دیا ہے اور جنرل حمید گل سے لے کر کئی آفسرز تک آئے کہ ان کو عالمی دہشتگرڈ ڈیکلیئر کر کے ایکسرڈائٹ کیا جائے امریکہ کی طرف سو گیم بلکل کلیر ہے اگر اس وقت انڈیا چپ ہو گیا ہے انڈیا کے خلاف ان کا میڈیا ذرا پاکستان کے خلاف لیس اگریسیب ہوا ہے ان کو شرمندگی اٹھانی پڑی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گارڈز ڈاؤن کر دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب انڈیا فلانکنگ اٹیک کر رہا ہے ہمارے اوپر اب وہ انٹرناشنل میڈیا سے یو ایس تھنگ ٹانکس کے ذریعے نیو کونز کے ذریعے امریکن آرمی کے ذریعے اور اسرائیل کے ذریعے ہم پر گلوبل پریشر بیلڈ کرے گا اور ہم کو اب اس گلوبل پریشر کو بھی ہینڈل کرنا پڑے گا وہ انڈیا اب مغرب کے پیچھے چھپ کر مغرب کے پیچھے چھپ کر کہ کیا باکستان کو آئسلٹ کرنے کا پلان بن رہا ہے اس اس اگزیکلی دے گیم وہ دو مہینے رکیں گے انڈینز اب یہ چاہ رہے ہیں کہ اوباما کے آ کر جو فورت ری ڈیپلائیمنٹ کرے گا وہ افغانستان میں جو اپنی فورسز بڑھائے گا اس وقت تک انوائرمنٹ کو اتنا کریٹ کر لیا جائے کہ جب اب جو فیل ہو چکے ہیں وہ اب جو دھمکیاں جو ہمارے خلاف دے رہے تھے وہ سب ضائع چلی گئیں یہ ایک دفعہ پھر یہ گیم شروع کریں گے جب اوباما افغانستان اپنی فورسز کو بڑھائے گا اور پاکستان کے ٹرائبل ایریاس پر حملہ کرنے کی بات کرے گا خطرہ ٹلا نہیں ہے ہم نے کانٹر اٹیک کر کے ان کا پہلا حملہ پسپا کر دیا ہم نے تیمپریری فیز میں فیلحال ایسٹن بارڈرز کو سیکیور کر دیا الہمدللہ جنگ اب ایسٹن بارڈرز پر ابھی نہیں ہوتی وہ دیفینسیو پر چلے گئے خطرہ ہم کو ان کی ائر فورس سے ہو سکتا ہے دیکھئے انڈین ائر فورس کو موبلائز کرنے میں پندرہ منٹ لگتے ہیں آرمی کو موبلائز کرنے میں تین ہفتے لگتے ہیں تو ان کی آرمی کی موبمنٹ ابھی نہیں ہو رہی ہے لہٰذا ہمیں محتاط اس لیے رہنا چاہیے کہ امریکہ کی طرف سے سگنل انڈینز کو گئے ہیں کہ پری ایمٹیو سٹرائک کرنے کا حق ہر ملک کو حاصل ہے اس کا مطلب ہے کہ انڈیا کو لائسنس دے دیا ہے امریکنز میں اور اربامہ میں کہ پاکستان پر ایک پری ایمٹیو حملہ کیا جا سکتا ہے ہماری ائر فورس کو اور ہمارے سرفیس ٹو ائر مسائل ڈیفنس سسٹم کو اس وقت روتلسلی ایکٹیو رہنا چاہیے ہم کو اگریسیو رہنا چاہیے بی ویری کیئر فول انڈیا خاص طور پر عید کے دنوں میں کیونکہ عید کے دن ایسے ہوتے ہیں کہ جب قوم ذرا ریلاکس ہو جاتی ہے لوگ چھٹیوں پر چلے جاتے ہیں اس عید پر ہمیں بہت زیادہ محتاط ہونا پڑے گا ہمیں خطرہ ہے کہ انڈیا اپنی شرمندگی اپنی خفوت اپنی ذلت کو مٹانے کے لیے ہم پر عید پر اپنی ائر فورس کے ذریعے ہمارے کچھ بیسس پر یا ہمارے سو کال کشمیر کے ان علاقوں پر ریفیوجی کیمپس پر جن کو یہ ٹریننگ کیمپس کہتے ہیں مجاہدین کے ان پر شاید حملہ کرنے کی بات کریں بہت محتاط رہنا چاہیے کمیٹیو بیڈر صاحب بیڈر صاحب کل آپ کی اور میری پروگرام کے بعد ایک بات ہوئی پھر ہمارا ہوا کہ آج ہم بات کریں گے رو اور موساد مجھے لگتا ہے دو بھائی ہیں جیسے ان کی گیم پلانز ایک جیسے ان کی اپروچ ایک جیسی یہ بھی ایک اقلیت ہندووں کی صرف انڈیا میں پھر اگر ہم دیکھیں تو جو جوز ہیں ان کا ایک اپنا سیٹ اپ پھر ان کا گیم پلان اور پھر ان کو امریکن سپورٹ let's be very open about it the axis is between CIA موساد and رو